موسیقی سلام علیکم دوستو ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پودوں کے اوپر ریگولر فول اور زیادہ فول آتے رہیں لیکن بعض اوقات ہمارے پودے کو وہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بلکل ہی ہمارا پودہ فول لانا چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر جو کلیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی آنا بند ہو جاتی ہیں تو آج میں آپ کو ایسی ہی خات کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کے پودے کی خوراکی کمی کو پورا کر دے گی اس کے اندر کچھ ایسے نیوٹرینز موجود ہیں جو آپ کے پودے کو کلیوں سے بھر دیں گے یہ ہوم میڈ اورگینک خاد ہوگی جو کہ آپ آسانی پر فری میں اپنے گھر پر بنا سکیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی بسکس کے پلانٹ کے اوپر کتنی ساری کلیاں کھل رہی ہیں ایک ہی شاہ کے اوپر بہت ساری کلیاں آنا شروع ہو چکی ہیں تو آپ بھی اس خاد کو استعمال کرنے کے بعد اپنے پودے کے اوپر زیادہ پھول اور کلیاں لا سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پتام کی چھلکے کا ہم دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں دو طریقے سے اس کی خاد بنا سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو پہلا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی کھلے برطن کے اندر تقریباً دو سے تین لیٹر پانی لے لینا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ پانی بھی لے سکتے ہیں تو یہ میرے پاس چلکے موجود ہیں ایک پلیٹ چلکے ہیں تو ان چلکوں کو کچھ اس طریقے سے میں اس پانی کے اندر ڈال دوں گا اب یہ چلکے تقریباً ہم اس پانی کے اندر ایک دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تقریباً ایک دن کے بعد یہ جو ہمارا فرٹیلائزر ہے آئسہ آئسہ تیار ہونا شروع ہو جائے گا تو تقریباً ایک دن کے لیے ہم اسے تیار ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف کہ دوسرے طریقے میں ہم اسے اپنے پودوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں دوسرے طریقے سے پہلے دوستو اسے آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر شیڈ ہو بلکل سن لائٹ میں آپ نے اسے بلکل بھی نہیں رکھنا شیڈی ایریا میں اسے آپ نے رکھنا ہے تو چلیے دوستو دوسرے طریقے کی طرف چلتے ہیں دوسرے طریقے میں ہم بادام کے چلکے اپنے پودوں میں اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی پودا لگا رہے ہیں تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے گملے کے اندر پہلے اس طریقے سے تھوڑی اسی مٹی بھر لینی ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد اگر تو آپ کا بارہ انچ کا گملہ ہے تو بارہ انچ کے گملے کے اندر تقریباً ایک مٹھی آپ بادام کے چلکے اس طریقے سے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ایک مٹھی میں نے اس کے چلکے جو ہیں اندر ڈال دیئے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے ہم اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے بادام کے چلکے اس کے اندر ڈالنے کا فائدہ بڑا فائدہ یہ ہوگا ایک تو آپ کی مٹی ویل ڈرین رہے گی اس کے اندر اضافی پانی بلکل بھی نہیں ٹھہرے گا اور آپ کے پودے کو کھار بھی آہستہ آہستہ ملتی رہے گی کیونکہ یہ چلکے جب بھی ہم پانی دیں گے تو یہ چلکے آہستہ آہستہ ڈیکمپوز بھی ہوں گے چلکے مٹی کے اندر مکس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو مٹی ہے وہ ویل ڈرین بھی رہے گی اضافی پانی اس کے اندر بلکل بھی نہیں ٹھہرہ رہے گا اور آپ کے پودے کی خوراک بھی پوری ہوتی رہے گی تو اس طریقے سے آپ نے پودا اس کے اندر لگانا ہے اور لگانے کے بعد اب آپ اسے پانی بھی دیتے رہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے پودے کو خوراک ملتی رہے گی تو دوسرا طریقہ دوستو یہ تھا اب چلتے ہیں ہمارا جو پہلا طریقہ تھا جو ہم نے لیکوڈ خات بنانے کے لیے رکھی تھی دوستو تقریباً ایک دن ہو چکا ہے ہماری یہ لیکوڈ خات بلکل بن کر تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پانی اس کے اندر ایڈ کیا تھا بلکل اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اب اسے ہم اپنے پودوں پر اپلائے کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا موتیا کا پودا ہے اس کے اوپر بے شمار اب کلیاں آنا شروع ہو چکی ہیں اور اس کا ہم نے استعمال اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ میرے پودے کے تقریباً اٹھارہ انچ کا گملہ ہے تو اٹھارہ انچ کے گملے کے اندر اس کے میں دو گلاس اس طریقے سے ایڈ کر دوں گا یہ بڑا گملہ ہے تو اس کے اندر میں دو گلاس اس فرٹیلائزر کے ایڈ کرنے والا ہوں اگر آپ کا گملہ چھوٹا ہے تو اس کے اندر آپ ایک گلاس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ ہر پندرہ دن کے بعد اگر آپ اپنے پودے کو ریگولر دیتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کے پودے کی جڑے مضبوط ہوں گی اور جڑے مضبوط ہونے کی وجہ سے آپ کے پودے کے اوپر زیادہ شاخیں اور کلیاں آنا شروع ہو جائیں گی تیسرا استعمال بادام کے چھلکے کا آپ بادام کے چھلکے کی ملچنگ بھی کر سکتے ہیں اپنے پودے کے جو آپ کا گملہ ہے اس کے سرفس ایریے پر اس طریقے سے آپ بادام کے چھلکے کی ملچنگ کر دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو بہت زیادہ گرم موسم ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پودے کی مٹی بہت جلد خوشک نہیں ہوگی دریکٹ ان چھلکوں کے اوپر دھوپ پڑے گی مٹی کے اوپر جو دھوپ نہیں پڑے گی تو آپ کے پودے کی مٹی نرم رہے گی آپ کو بار بار پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اور جب آپ پانی دیں گے تو یہ بھی خات کا کام کریں گے جیسے جیسے آپ پانی دیں گے تو اس کے اندر سے نیوٹرینز مٹی کے اندر ملنا شروع ہو جائیں گے تو اس طریقے سے بھی آپ بادام کے چھلکے کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے